اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو نہ بہت پست آواز میں کرو نہ بہت انچی آواز میں کرو تو نماز پڑھتے وقت کم از کم اتنی آواز ہو کہ آواز ہمارے اپنے کان تک جائے خلقی سی آواز پست نرم اور پست آواز جو خود پڑھنے والے نمازی کے اپنے کان میں جائیں اور اس کا اس کی تاقید اور اس کا واقعہ بھی موجود ہے ہم قرآن کی تفسیر میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ بہت بہت دھیمی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے کہ آواز نہیں آ رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ بہت انچی آواز میں نماز پڑھ رہے تھے آپ نے صبح تحجد کی نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو دونوں نے اپنی اپنی وجہ بتائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بہت ہی حلیم تباہ اور نرم تباہ ہیں انہوں نے بتایا کہ میں اس لیے نماز آہستہ سے پڑھتا ہوں کہ رب تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے انچی پڑھنے کی ضرورتی نہیں وہ سب سنتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے انچی آواز میں پڑھاتا تاکہ باقی سوئے لوگ بھی جاگ جائیں اور تاکہ شیطان یہاں سے بھاگ جائیں تو آپ نے دونوں کو کیا تحقید فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر آپ اپنی آواز کو ذرا سا انچا کر لیں اور عمر آپ اپنی آواز کو ہلکا سا پست کر لیں تو یہ حدیث میں بھی تحقید ہے اور یہ قرآن کی طریقے کے مطابق بھی ہے تو کم از کم اتنی آواز سے نماز پڑھنا جو وساقات نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس دل ہی دل میں ادا کیا جا رہے ہیں نہ زبان حرقت کر رہی ہے نہ ہوت جمبش کر رہے ہیں نہ آواز نکل رہی ہے تو یہ قرآن طریقہ نہیں ہے اور اس کے وجہ سے بھی بساوقات کانسنٹریشن اور خوش اور خصو اور دھیان میں کمی ہوتی ہے اور دھیان ادھر ادھر جو ہے وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے تو جب زبان ادا کر رہی ہوگی زبان ادا کر رہی ہے ہوت بھی ہل رہے ہیں آواز بھی ہے تو گویا دل بھی ادا کر رہا ہے زبان بھی ادا کر رہی ہے اور کان بھی سن رہے ہیں ہمارے تین آزا اس نماز کے ساتھ فوکسٹ ہیں اور یہ تین آزا ہی بنیادی طور پر فتنہ ہیں دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے اور دل کی دو کھڑکیاں آنکھیں اور کان ہیں تو لہٰذا یہ وہ سارے کا سارا سسٹم ہے آنکھ ویسے زپنے ہو گئی کان آواز سن رہا ہے اور دل وہاں پہ حاضر ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری ساری موڈالٹیز جب ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نماز میں کانسنٹریشن اور فوکس اور خضو جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور پھر نماز میں یقصوی کے ساتھ نماز کے قلم موسیقی